موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محبت صدیقی اور حاضر ہوں آج کے پرگرام خبر و نظر کے ساتھ ناظرین ہمارے ریگولر ہیلس جانگیر خان اس وقت اپنی نجی مصرفیت کے وجہ سے یہاں موجود نہیں ہیں اور ان کے جگہ میں پرگرام ہوسٹ کروں گا خبر و نظر کے حوالے سے اگر بات کریں تو امریکہ کی آج کی سب سے اہم خبر یا گفتگو جس پہ ہو رہی ہے وہ ریاست کینٹکٹ میں ہونے والے واقعے پہ ناظرین بیس بچوں سمیت چھبیس افراد کے قتل نے پورے امریکہ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے نہ صرف پورے امریکہ کو بلکہ پوری دنیا کو جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے اس حوالے سے امریکہ میں کئی بحث شروع ہو چکی ہیں کئی موضوعات پر ناظرین یہ قتل عام کا پہلا واقعہ نہیں ہے گدشتہ تیس سال میں اس قسم کے باسک واقعات ہوئے ہیں ناظرین ایف بی آئی کے مطابق چار یا چار سے زیادہ قتل ہونے والے واقعے کو سیریل کلر یا قتل عام کہتے ہیں اور اس قسم کے امریکہ جیسے ترقیہ آفتہ ممالک میں باسک واقعات ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس حوالے سے لیکن اس واقعے نے جس طرح امریکہ کو تبدیل کیا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گن کے قوانین اور امریکہ میں سوچنے کے حوالے سے دوسرا نائن الیون سابط ہوگا آج ہم نے اس موضوع پہ اپنے مہمانوں کو گفتو کرنے کے لئے بلایا ہے اور ہم جس موضوعات پہ گفتو کریں گے کہ اس قتل عام کے بعد اور اس واقعے کے بعد تین چیزوں پہ زیادہ بحث ہو رہی ہے سب سے پہلے تو یہاں گن لاؤس کے حوالے سے جو کہ آئین کا حصہ ہے کہ ہر انسان کو ہر امریکی کو یہاں حق ہے کہ وہ کوئی بھی ہتھیار اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہے یہ جو حق حاصل ہے اس کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے دوسری جو بحث ہو رہی ہے وہ ہے دماغی امراض کے حوالے سے کہ امریکہ میں کتنے لوگ دماغی امراض کا شکار ہیں ان کو کس طریقے سے رکا جا سکتا ہے تیسری بات اس حوالے سے اسکولوں میں بڑھتے ہوئے تشدد یا جو ویڈیو گیمز بن رہے ہیں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بحث چڑھی بھی ہے لیکن گن لاؤس کے حوالے سے سب سے زیادہ تو میں پہلے اپنے مہمانوں کا تعروف کروا دوں ہمارے پہلے مہمان ہیں محسن زہیر صاحب یہ ایک بہت معروف جنرلسٹ ہیں بہت سینئر تذیعہ کار بھی ہیں صدای پاکستان اغبار کے ایڈیٹر ہیں اور چینل فائف پاکستان کے لئے بھی کام کرتے ہیں محسن زہیر صاحب کی امریکی معاشرے پہ امریکی سیاست پہ امریکی صحافت پہ بہت گہری نظر ہے نیوارک ٹائم سمیت مختلف امریکی اغبارات میں ان کے آرٹیکلز بھی چھپ چکے ہیں اور یہ اس حوالے سے ایک اپنا بھرپور موقف رکھتے ہیں میرے ساتھ دوسرے جو نوجوان ہیں حبیب اللہ حسینی حبیب اللہ حسینی نے ان کا ایڈیوکیشن سے بھی تعلق اور مینٹل ہیلت سے تو اس لحاظ سے آج کے موضوع کے لئے ہمارے بہت اہم مہمان ہیں انہوں نے بی ایس کیا ہے ایڈیوکیشن میں جبکہ ان کا ماسٹرز جو ہے وہ مینٹل ہیلت اور اسپول کانسلنگ میں ہیں تو آپ کو اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے کہ آج کے یہ مہمان ہمارے لئے کتنے اہم ہیں سب سے پہلے میں محسن زہیر آپ سے ہی بات کروں گا کہ جو آپ نے واقعہ دیکھا جو پوری دنیا اس وقت ہلی بھی ہے اس واقعے پر اور خاص طور پر امریکہ میں ایک معمولی واقعہ بھی بہت اہم ہوتا ہے اور اب جو گن لوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی سیریس اتنی نہیں ہوئی تھی جو گن کے حامی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے چھپایا ہوا ہے اکتیس سینڈیٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شکار کے شوقین بھی ہیں اور این آر اے کے ایگریٹڈ میمبرز بھی ہیں لیکن وہ بھی اس کی وضاحت کرنے کے لیے نہیں آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع سے کیا امریکہ کے وہ لوگ جو گنز کی خلاف ہیں وہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے جی میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ گن لوز کے حوالے سے یا امریکہ میں جو گن کا بیجا استعمال ہے اس کے حوالے سے ایک نائن الیون ہے نائن الیون اس کو ہم یوں کہہ سکتے کہ جیسے نائن الیون کے بعد امریکہ تبدیل ہو گیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کنیٹی کٹ کا جو نیو ٹاؤن سکول تھا سینڈی ہک سکول تھا اس میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے بعد امریکہ میں جو گن کیری اور پوزیس کرنے کے جو آئینی حق ہے اس حوالے سے جو امریکہ کا منظر نامہ ہے وہ آنے والے دنوں میں تبدیل ہوگا بہت کم ہوا امریکہ کی تاریخ میں کہ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو کہ جس پر پبلک میں کھڑے ہو کہ امریکی صدر جو ہے وہ عشق بار ہو گیا یا وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ رو پڑا ایک بڑے معنی رکھتے ہیں ان چیزوں کے اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی جو کہ سکول میں پیش آنے والا یہ دوسرا بڑا ٹریجک ایونٹ تھا اس سے پہلے ورجینیا ٹیک میں ہوا بتیس سٹوڈنٹس اور بے گناہ لوگ مارے گے اس میں چھبیس ٹوٹل افراد جو تھے وہ لیکن یہ بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ بہت زیادہ بڑا ہے یہ بچے بھی بچارے جو سب سے بڑی عمر جو بچہ تھا اس کی سات سال عمر تھی آپ دیکھیں اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی تو میں سمجھتا ہے امریکہ میں جو اگر تھوڑا سا بیک گراؤن میں جائیں جب امریکہ میں جب آئین بنا تو اس میں سیونٹین نائنٹی ون میں جو بل آف رائٹس منظور کیا گیا اس میں جو ترمیم منظور ہوئی تھی اس میں دوسری ترمیم جس کو سیکنڈ امینڈمنٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ شہریوں کو حق دیا گیا تھا کہ وہ فائر آرمز کیری کر سکتے ہیں پوزیس کر سکتے ہیں اور وہ لے کے چل سکتے ہیں اور یہ آج سے دو سو سال قبل یا اس سے بھی زیادہ عرصے پہلے جو امریکہ تھا اس وقت کی صورتی حال تھی وہاں پہ آپ کو پتا ہے اس وقت کا جو معاشرہ ہے تاریخی پاس منظر میں اگر ہم دیکھیں ایک بڑا وائلنڈ معاشرہ تھا امریکہ تقسیم تھا اور امریکہ میں بہت سری چیزیں تھے اور مختلف یونینز میں بٹاوا تھا رائی تو لیکن امریکہ میں جو گن لابی ہے یہ بڑی مضبوط رہی آج کے دن تک بڑی مضبوط گن لابی رہی لیکن پہلی دفعہ یہ سینڈی ہک سکول کے واقعے کے بعد گن لابی جو ہے اس کو ایک بڑا دھچکہ پہنچا اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ مثال تھی کہ اس واقعے کے فوری بات جو تھی جو نیشنل رائیفلز اسوسییشن تھی انہوں نے اپنا فیس بک پیج فیس بک سے پول کر لیا اتنے کومنٹس اور اتنی چیزیں وہاں پر آ رہی تھی اور وہ ایک چپ سادھ لی انہوں نے بلکل ان کے پاس سپیچ لیس ہو گئے اور بڑی دیر بعد آپ کی بات صحیح ہے لیکن میری ابھی پرگرام سے پہلے بھی کچھ لوگوں سے موضوع پہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو کافی لوگوں سے میں نے کاؤز کی جو انہارے کے ممبرز بھی ہیں تو محسوس یہ نہیں ہوتا کہ یہ خاموشی کے بجائے اس وقت سر جھکا کے طوفان آیا ہے تو بیٹھ جایا جائے اور دوبارہ اسی حکمت عملی سے واپس آیا جائے جیسے پہلے کولمبائن کے بعد شوٹنگ کے بعد جو ہوا تھا جو ورجینیا ٹیک کے بعد ہوا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ کو بھول گئے تو یہ حکمت عملی تو نہیں ہے جی حکمت عملی بھی ہے اور دوسرا معاویز آپ صرف میں آپ کو لیٹس دو تین فگرز دیتا ہوں 2010 میں امریکہ میں جو گانز منفیکچر ہوئیں ان کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہے امریکہ میں جو گانز منفیکچر جو امپورٹ ہوئیں ان کی تعداد جو ہے وہ تین لاکھ سے زیادہ ہے ایک چھوٹی سی فگر ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں صرف ایک سال کے اندر صرف ایک سال کے اندر امریکہ میں آپ کو پتا ہے فیڈرل لائٹسنس جو گان ڈیلر شپز ہیں وہ کتنی ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار اس وقت فائر آرمز کے ڈیلرز ہیں امریکہ بر میں میکڈانلڈ سے زیادہ اور میکڈانلڈ آپ کو پتا ہے امریکہ میں کتنے آپ گیس کریں کتنے ہوں گے میکڈانلڈ ریسٹورنٹس گنز کے ایک لاکھ ہیں تو میکڈانلڈ بھی کوئی ایک لکھ کر رہی تو ہوں گی پوری دنیا میں تیتیس ہزار میکڈانلڈ ریسٹورنٹس کی جو ہیں وہ برانچز ہیں تو آپ اندازہ پوری امریکہ میں پوری دنیا میں تیتیس ہزار امریکہ میں میرا خیال ہے کہ آدھے امریکہ میں ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ تو آپ اندازہ لگا ہے اتنا بڑا جو ہے ایک انڈسٹری ہے اپنی وضاحت کی ہے اور آج بھی اگر ان کو بلائیں دو چار لوگ ان کے آتے ہیں وہ گن سے زیادہ گن کے پیچھے چھپے ہوئے دماغ کو کہتے ہیں کہ جو امریکہ میں بڑھتی ہوئی دماغی امراض ہیں ایک سی ڈی سی کے تذیرے کے مطابق تقریباً پچیس فیصد جو افراد ہیں امریکہ میں پچیس فیصد یعنی ہر پانچ فاہ آدمی اگر ہم یہ پانچ آدمی بیٹھے ہوتے تو اس میں ایک شاید دماغی امراض کا شکار ہوتا تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے آپ اس کا سپیسیفک جواد دیں پھر میں آپ کو کیونکہ آپ اسکول میں کانسلنگ بھی کرتے رہے مختلف اور نوجوانوں کی بھی کانسلنگ کرتے رہے اسکول ایج کے بچوں کی زیادہ چاہے اسکول جا رہے ہو نہ جا رہے ہو تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دماغ ہے یا نرا کا فضول وضاحت ہے جیسے یہ جو پبلک جو سنگ سنگ تھا یہ ہے نا یہ گن بندوخ جو ہے نا اس سے کوئی نہیں مرتا ہے آدمی ہے نا دوسرے آدمی کو کل کرتا ہے کہ پیپل کل کل پیپل مر اس میں سے آپ کو اپنے آپ سے پورسے پر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے ریسرچ دکھا رہے ہیں آپ کو 25% of the population کے پاس کوئی منٹل کنڈیشن کے ڈسورڈر ہے آپ اتنے آسانی سے اتنا پراسسس اتنا آسان ہے کوئی بھی جا کے گن ملے سکتا ہے والمارٹ is one of the biggest stores in the US biggest chain stores کوئی بھی جا کے والمارٹ میں جا کے گن خرید سکتا ہے وٹا رہے ہیں even a ڈیتیل background check اس کے دلچہ صاحب کو میں بتاتا ہوں آپ کہ اس میں جو ایک ریڈیو کے گفتگو چل رہی تھی اس میں بتایا ہے کہ آپ اگر تیررس لسٹ میں ہیں یا نو فلائز لسٹ میں ہیں تو آپ جہاں سے سفر نہیں کر سکتے لیکن والمارٹ سے گن خرید سکتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے بتاو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گن کا باہر ہونا یہ خطرناک ہے نہیں اور گن کا ایک جو trend ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور پکچر بھی دوں ان کی بات آگے بڑھاتے ہیں 2000 جب آپ گن خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک سیمپل background check کرتے ہیں 2000 check میں ایک جو ادارہ ہے national background check institute something like this اس کا نام ہے اس نے ایک روڑ چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں کے background checks کی تو صرف آپ یہ ایک trend ظاہر کر رہا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ گن کیری کرنا چاہتے ہیں مسئلہ دو ہیں محویز مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ایک گن لابی ہے جو گن بیچتی ہے اس کے اپنے vested interest ہیں لیکن امریکہ میں ایک school of thought ہے جو کہ اگر آپ ساؤتھ میں جائیں وہاں پر گن شوز لگتے ہیں جیسے نمائشیں لگتی ہیں جیسے پھلوں کی اور فروٹوں کی نمائشیں سبزیوں کی وہاں پر گن شوز لگتے ہیں وہاں پر لوگ پورے امریکہ سے پوری دنیا سے اپنے گنیں شو کرتے ہیں اور لوگ وہاں پر پسند کرتے ہیں خریدتے ہیں ڈیلرز آتے ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں کہنے کا مطلب ایک سوچ ہے امریکہ میں کہ آپ کو self defense کے لیے گن کیری کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ میں اس وقت جو لوگ گن کے حق میں ہیں اور جو گن کے مخالف ہیں ان کو ایک نکتے پر گوھر کرنا چاہیے کہ یہ جو اتنے بڑے واقعات اور آپ نے جیسے بتایا تیس سالوں میں باسٹھ واقعات اور تیس ریاستوں میں تیس ریاستوں میں اور اتنے ہینیس یہ جو crimes ہیں کہ انسان جو ہے ہالناکی بیان کرنی ممکن نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو license to self-defense جو ہے نا 25% mentally جو disturbed جو لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہو جو license to self-defense جو ہے وہ license to kill بنتا جا رہے ہیں اور جو ہم immigrant communities کے جو لوگ ہیں ہمیں بھی بالخصوص ان issues پر ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہیں اب ہماری جنریشنز جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں اور آگے ہماری نسلوں نے آنا ہے immigrant communities اس کو بھی میں کہوں گا کہ انہیں ان issues میں بڑی دلچسپی لینی چاہیے اور پاکستانی community کا میں آپ کو latest figures بتاتا ہوں صرف نومبر اور دسمبر کے دو مہینوں میں امریکی جو capital ہے واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ساتھ جو دو states ہیں ورجینیا اور نورت کیرلینہ میں تین پاکستانی ان دو مہینوں میں گن سے قتل ہو چکے محسن زیادہ تر پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور امیگرینٹس ہیں تو یہ دلچسپ موضوع مرگیا ہے تو انشاءاللہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حادر ہوں گے اسی دلچسپ قصود کے ساتھ دلچسپ ناظرین ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے محسن زہیر سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ہمیں کچھ فیگرز بتائی کہ کتنے پاکستانی گن کے ذریعے قتل ہوئے ہیں یہ معاوی صرف دو مہینوں کی اور پچھلے دا سالوں میں جو میرے لمحے واقعہ تو ایک درجن سے زیادہ پاکستانی جو گن سے مارے گئے اور میرا خیال ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں زیادہ تعداد ہے بہت زیادہ تعداد دیکھیں نومبر میں ایک ملک قدیر پاکستانی ٹیکسی ڈیور تھا وہ وائٹ ہاؤس سے تین کلومیٹر دور واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہے جہاں کیپٹل ہے وائٹ ہاؤس سے تین کلومیٹر سے بھی کم فاس جس کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ وہاں آپ چڑیا بھی پڑھنی 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 پوری دنیا آپ کو پتہ نام کہیں پہ واشنگٹن ڈی سی لکھ دے وہاں پہ یونے لوگ سیم جاتے ہیں وہاں پہ سر میں گولی ماری بچارہ گاڑی چلا رہا تھا اس کے بعد ٹیکسی کو آگل گئی ملک قدیر اس کا نام تھا سیال کورٹ سے تعلق تھا چار بچوں کا باپ تھا خواجہ محمد طیب جو تھا اس کو ورجینیا میں صبح گیارہ بجے وہ سٹور کھول رہا تھا کسی نے راب کیا یا کیا کیا وہ آیا اس نے اس کے دو گولی ہیں سر میں اور یہاں پہ ماری اس کے بعد تیسرا واقعہ دسمبر کے ابھی کچھ تین ہفتے پہلے ہوا وہ عرفان سندل نام کا پاکستانی تھا وہ بھی سٹور ہونڈ وہ ریسٹورنٹ ہونڈ لیکن محسن آپ سے اتنے مارے واقعات بتایا بہت آپ کی اس پر بڑی ریسرچ اور معلومات ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی بڑی دلچپس چیزیں لیکن جو اینارے کا حبیب ایک سپے موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے قدیر کا بتایا جس طرح اور پاکستانیوں کا بتایا اور اسی طرح جتنے گورے ہیں ان کا ایک اینارے کا یہ موقف ہے کہ اگر ان کے پاس گن ہوتی تو یہ قتل نہیں ہوتا یہ کہاں تک آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے 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 آپ 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 اور کٹیر آپ ہم اپنے ٹھیکی تک ہم لوگو بھی دیکھنے چاہے کس کانتیکس میں یہ لوگ کی گئے تاہی کھو اگر دو سو سال پرانی باعت چل رہی ہے اور یہ اگر دو سو سال بھی شید تو اگر صحیح والا . ہم بھی آپ ریگلیش بی روز کی رخ شیز حاضر ہے ہمارے لیے then why do we have the need to take the law into our own hands ایک دلچسپ آپ کی واقعی گفتگوئے کہ اگر ہم انارک و موقف کو اس طرح مصطرف کیا جا سکتا ہے لیکن محوظ میں اس کو ایک جو میں اس اسی شو کو جو ایک ڈیفرنٹ ہے پوری دنیا ایک اپنی نظر سے دیکھتی ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ جدر سب دیکھتے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھتے ہیں تو میں اس کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے دیکھ رہا ہوں میں اس کو ایک ایمیگرنٹ کمیونٹیز کے پرسپیکٹیف سے اس ٹریجیڈی کو دیکھ رہا ہوں جانو مال کا تحفظ تو ہمارا بھی کنسرن ہے نا جو آپ ایزے مسلم ایمیگرنٹ آپ کیا سوچتے ہیں آپ صبح پولیس میں یا ایف بی آئی کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے سر گان کا لائسنگ چاہیے وہ کہے اچھا بیک گراؤن یا ایرپورٹ پر ہمیں پوچھتے ہیں تمہارا بیک گراؤنڈ یو آس سیٹیزن بیک گراؤنڈ بارن کا ہوئے تھے پاکستان میں لیکن محسین اس وقت دیکھیں ایمیگرنٹ سے زیادہ ہمیں ذریبت ہونا چاہیے لیکن ہمیں جو سب کی فکر ہے جو ذریبت ہے کہ ہم تینوں یہاں بیٹھے ہیں ہم تینوں کے اپنے بچے ہیں اور اسکول گوئنگ بھی ہیں اس سوالے سے ہمارا درد حبیب جو ریسرچ ہے اس میں تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ دو ملین جو بچے ہیں وہ بھی نفسیاتی مراس کا شکار ہیں اچھے اس میں جو قاتل جو ہیں وہ تیس سال کی عش تک کے ہیں اور اس میں تیس سال کی عش آپ سمجھ لیں جوانی تک ہے یہ بچے سے لے کے جو بیس سال کا تھا جس نے یہ قتل کیا تو آپ کے سمجھنے کہ آپ نے خاص طور پر منٹل ہیت اور اسکول گوئنگ بچوں پر آپ نے اس پر ریسرچ بھی ہے آپ کی پیپرز بھی ہیں اور آپ نے ماسٹرز بی سی میں کیا ہے اور یہیں آپ پیدا ہوئے پہلے بڑے تو آپ کی نظر ہم سے بہت بہتر ہوگی سوالے سے تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں ہنا جو بیگر پکچر جو کہتے ہیں جو بڑا جو مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی میں خاص طور پر یہ جو منٹل ہیلتھ کے جو اشیوں ہوتے اور سائیکل آجنگل جو اشیوں ہوتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں ہم سمجھ سے Oh someone has a mental issue مطلب مطلب You were talking about in our Desi community In our Desi community ہم سمجھ سے یہ آدمی پاگل ہے یہ بچہ پاگل ہے there's no hope پاکستان میں تو ہاں یہ ہے ہمیں that's unfortunately that's what we call a negative stigma تو جو سیکلوجکل اور mental health کے issues وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں اگر ہم لوگ اس پہ میں اس پہ آؤں گا یہ بہت اہم موضوع ہے اب اس وقت میں in general بات کروں یہ موضوع بہت زائدہ ہے میں اور ہمارے ناظرین کے لیے یہی زائدہ موضوع ہوگا لیکن اس سے پہلے میں ایک جنرل بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم اس طرف موضوع پہ آ رہے ہیں لیکن جو لیکن یہ معاوز ان کا پوائنٹ بڑا ہے میں والدین جو ہے نا وہ شاہی ہوتے ہیں ان کے بچے میں کوئی چھوٹا سا mental disorder یہ problem ہے یہ in general americans کی بھی بات کر رہے ہیں آپ دیس کی بھی بات کر رہے ہیں immigrant communities immigrant communities یہ جو واقعت ہوئے اس میں ایک امیگرنٹ ہے وہ جو چائنیز لڑکے نے وجین اٹیک میں کیا ہے اور خاص طور پہ اس میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ان ساٹھ واقعات میں بیالیز جو ہے وہ سفیت فارم انوالو ہے اور اس میں سے تیس سال کے زیادہ ہیں لیکن اس میں نوجوان بھی شامل ہیں اور یہ نوجوان ہے اس سوال سے میں بات کروں کہ نوجوانوں کے کیا ہے مسائل ہے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے that we can separate ourselves as immigrants we can do that we should look at the big picture ہم لوگ ہی داری رہ رہے ہیں ہم لوگ اسی سکول میں جا رہے ہیں اسی سکول میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اسی you know we're working in the factories we're working in the court offices we're working in the you know public office city office wherever you're part of this community اور ہمارے بچے بھی اسی community کی پڑھ ہیں the problem is that from a you want to look at it Indian subcontinent کی طرف دیکھن چاہرے کیا اگر آپ population as a general we don't teach our children how to express their concerns and their thoughts properly تو جب آپ ایک آدمی کو shut ڈاؤن کرتا ہے نا اور آپ ان کو ٹولز نہیں دیتے تاکہ وہ اپنے بات کو آگے کریں then they say that no one's listening to me i've got to do something to be noticed i've got to take matters into my own hand and unfortunately عام طور پہ یہ negative tragic situation مطلب وہ ایک کچھ سکتے ہیں مشہور ہونے کے لئے very important for us today ہمارے ناظرین کے لئے بہت اہم ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا کیا کیفیت ذہنی ہوتی ہے کہ جو اسکول گوئے بچے ہوتے ہیں وہ کس وقت آکے اس طرح کے ہو جاتے ہیں جیسا آپ نے بتایا اسیلویٹ ہونے کے لئے اور اس کے پھر ہم بچاؤ کے لئے کیا کیا سکتے ہیں ہمارا ناظرین کیا ہے ہمارا پہٹ ملکز ہمارا ناظرین کیا ہے ہیں ہمارے کلٹھر ہیں چیز پہچھوjach ہمارا لے ہے تالی کوگناب بھی پڈھانا جائے جس بن کو بھی کھائیں گا جب کھائے گا ankles지를 ان کھائیں گے ناچھے گئے ٱھا بھن محسن اور وہاں ساکھتے ہیں نظام ہے کیا یہ اس معاشرے کو تباہ کر رہا ہے یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں یہ بھی ایک فیکٹر جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں بکھرا ہوا خاندہ نہیں جو نظام ہے اب دیکھیں ہم ایڈم لینزا بی سالہ شوٹر جس نے سینڈی ہوک سکول میں کنیٹی کٹ میں یہ سارا ٹریجڈی کی اس کی ماں جو تھی نینسی لینزا ایڈم جو تھا وہ آٹیسٹک چائل تھا وہ آٹیزم کی اس کو پرابلم تھی اور حبیب بہتر بتا سکتا آٹیزم جو ہے وہ ذینی اور جسمانی طور پر آپ کی گروت میں ایک ڈس آرڈر یا اس کی گروت میں کو پرابلمز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے میں ملٹیپل پرابلمز ہوتی ہیں وہ پدائشی بھی ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ پیدا ہونے کے بعد بھی بچہ آٹیسٹک اور اس کی ماں جو تھی اس کے بارے میں ہمیشہ وریڈ رہتی تھی اور ایون پچھلے کچھ سالوں میں یہ دنیا کے تیس ملکوں میں تین ملکوں میں گئی اور وہاں اس نے بہت ساری جگہ دیکھی یہ اپنے بچے کو اس کی ذینی حالت کی وجہ سے وہاں سے موف کرنا چاہتی تھی ایک بات اس کے اس کا کنسرم تھا اس کی ماں بہت بڑا کنسرم تھا اچھا دوسرا اس کی بات مسئلہ یہ تھا یہ نینسی لینزا اس کی ماں تھی وہ اس ٹریجڈی سے کچھ دن پہلے تین دن کی وکیشن پہ گئی اور اس کو گھر چھوڑ کے گئی اور یہ تین دن اپنے گھر پہ رہا ایک آرٹسٹک چائل جو منٹلی ڈسٹرب ہے وہ جلتی پر تیل کا کام کیا لائٹ اچھا نمبر تین اس میں جو ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو میں یہاں پر جو اگر پیرنٹس ہمارے ووچ کر رہے ہیں ان کی توجہ لینا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ بچہ جو تھا یہ جو وائلنٹ ویڈیو گیمز ہیں اس کا یہ بہت بڑا پلیئر ہے بہت ایک بڑی گیم ہے اس کا نام ہے کال آف ڈیوٹی ابھی امریکہ میں یہ بحث چل رہی ہے کہ آگے یہ کال آف ڈیوٹی جو گیم ہے یا بین کرنی چاہیے کہ نہیں میں نے بہت سارے چھوٹے بچوں میں نے اس پہ یہ دیکھا ہے کہ آپ کی بات آگے کہجے کر لیکن میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں کہ اس پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ گن لاؤس پہ تو بات ہو رہی ہے ہمارا تیسرا موضوع تھا کہ بڑھتے ہوئے لیکن ابھی تک اس پہ بہت زیادہ بات ہی نہیں جو کنسرن ہے نا وہ جیسے انہوں نے فگر بتائی ٹونٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ون وی آر دی ایدر منٹلی جو ہیں ان کو ڈسٹرپ رہے ہیں اور وہ چھوٹا سا نزل زکام جیسا آپ بتا رہے تھے ابھی پروگرام سے پہلے پرابلم بھی منٹلی ڈس آرڈر میں آ سکتا ہے چھوٹی سی انہوں نے اس موضوع پر بات ہوئی تھی سے پہلے اور وہ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے خاص طور پر دیسیوں میں اور یہاں بھی کہ اگر آپ میڈیسن لے لیں گے کسی دماغی مرض کیلئے نفسیاتی کیفیت کیلئے تو سمجھتے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے جبکہ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک نزل زکام کی طرح کا ایک مرض ہے اس کا اگر وقت پہلاج کر لیا جائے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ مرض کی یہی کیفیت ہوتی ہے یا کہ سیویئر جو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 11.6 جو ہے ملین لوگ سیویئر پیشنٹ ہیں تو اس پہ آپ کیا تفریق کریں گے کہ کون سیویئر ہے اور کون جو صرف ایک دواستی ہے اس میں یہ ہے نا سب سے پہلی جو چیز دیکھنا چاہیے ہمارا جو فوکس ہے نا ایک ایڈکیشنل فوکس ہونے چاہیے اور ارلی انٹرونشن مجھتا ہے یہ ہے ایسے جو سیٹویشن جو ہوتے ہیں نا جب پرابلم جب پورا پہل چکا ہے نا پھر سارے لوگ الارم ہوتے ہیں اس کنٹری میں ہمارا پرابلم ہے یہ امریکہ کے پورا دنیا ہم لوگ ادھر ہی رہ رہے نا تو ہمارا ہی پرابلم ہے تو اس لئے کہ we're exposed to this environment لیکن ابھی میں سوائے تو جو ایمیگرنٹ کمیونٹی میں یہ پرابلم زیادہ ہے لوگ سٹگمہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے بچے میں کہ ایون کوئی پداشی طور پر ہے یہ جو ان کی بات ہے یہ ہر پہدو پر آ جاتی ہے میں ڈاکٹر علی میرے ڈاکٹر ہے میں ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں گوروں کو ہمیشہ ٹیسٹ روم میں دیکھتا ہوں اور دیسیوں کو ہمیشہ آپریشن روم میں دیکھتا ہوں تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں تو لیکن امریک لیکن یہاں آپ جو کہہ رہے ہیں آپ پورے امریکی مزاج کو بھی اس میں لے رہے ہیں کہ ہم نے اس واقعے پہ جو جو سوچ ہماری آئی ہے مطلب امریکہ کی ہمارے سوچ پہلے ہونی چاہیے آپ اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں ہاں بہت پہلے بھوت پہلے 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 آرنا اگر ہم لا ایک ہے نا یہ ہے نا سنیکھیں ཀڈا Gary if my father is here اور اگر آپ باب بیمار ہوا گے کے بھائی بہن بیمار ہوا گے اس کا کیا جائسے بچے بیمارا ہوا گیا مجھے مجھے سکتاکتا ہوا گیا اگر ریاست ماہ کی جیسی ہے تو بچوں کے لیے حفاظت کے لیے ان کو پہلے اقدام کرنا چاہیے اس سلسلے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیر آئے درست آئے جو بائیڈن کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن جنوری تک کوئی اسی چیز سامنے لاسکیں گے دیکھیں معاویز ابھی آپ کو بتا ہے آج کل بحث چل رہی ہے امریکہ میں فسکل کلف پہ امریکہ میں جو بوش دور میں ٹیکس کٹس تھے وہ اب ایکسپائر ہو رہے ہیں اور سینٹر کانگرس میں جو بڑا مائنر فرق ہے دونوں پارٹیز میں اور وہ اس پر ایک بڑی انٹینس ڈیبیٹ ہو رہی ہے صرف ایک سیمپل کانگریشنل لا بنانے کے لیے تو جب ہم گن لاس چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے امریکہ کے آئین کو تبدیل کرنا ہے اور امریکہ میں آپ کو پتا ہے ایک چھوٹا سا ریگولیشن بنانا ہو تو اس پر یہ لوگ کئی مہینوں تک جو ہے وہ بیعث کرتے رہتے ہیں اور اس کا جہزہ لیتے رہتے ہیں تو یہ ایک بڑا کامپلیکس ایشو ہے لیکن آپ نے بڑا صحیح کہا کہ نائن الیون کے بعد جیسے امریکہ چینج ہوا میرا بڑی یقین ہے کہ سینڈی ہک سکول کی ٹریجڈی کے بعد بھی امریکہ چینج ہوگا اور اس چینج یہ بہت اہم بات ہے کہ سینڈی ہک کے واقعے کے بعد کہ امریکہ چینج ہوگا ہے اس پہ محسن آپ بڑی دلچسپ گفتگو داخل ہو چکی ہے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے میں تھوڑا سا ایک بریک لوں گا اور اب ہم جو بات یہاں چل رہی ہے کہ گن لاؤز اور لاؤز نائن الیون کے حساس سے ہم دوبارہ اس موضوع پہ آئیں گے کیونکہ یہ پرگرام ہم خاص طور پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے ہو کہ جو گیم ہے اس پہ ہم دوبارہ اس گفتگو پہ آئیں گے کہ جب چینج ہو رہا ہے قوانین تو کیا گیم کے قوانین بھی چینج ہو جائیں گے ہم حبیب سینڈی سے بھی اس کی رائے لیں گے اور آپ سے بھی ناظرین اس بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں آپ سے تلیوش رہے ہیں میرے گ رہے شکل موسیقی 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 جو بہت بڑی وجہ ہے جیسا انہوں نے بتایا کہ اس بچے کے حوالے سے خاص طور پر جو قاتل ہے ان بیس بچوں کا اس میں بھی ویڈیو گیمز اس طرح سے کھیلی لیتے وہ کس طریقے سے نقصہ پہنچایا اس نے اس کے بعد ساتھ میں ہم جب بات کر رہے تھے کہ جو خاندانی نظام ہے کیا اس کی تشکیل سے ان تسلیلی же واقعات کو رکھا جا سکتا ہے آپ جس طرح بات کر رہے تھے تو یہ مجھے یہ ساتھ بتائی ہے کہ ویڈیو گیمز یہ جو قوانین ہم گن کی بات کر رہے ہیں کہ اس پر تبدیلی کے امکانات نظر آتے ہیں کیا کوئی ایسی صورت میں در آ رہی ہے کہ ویڈیو گیمز میں بھی تبدیلی ہوگی دیکھیں امریکہ میں جو آپ کو بتایا فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یہ اس کے بڑی براؤڈ پرسپیکٹیو میں یہ جو رائٹ ہے سٹیزنز کا اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ویڈیو گیمز بھی اسی میں آتی ہیں آپ کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں نہیں کھیلنا چاہتے نہ کھیلیں لیکن یہ جو ایک یہ واقعہ ہوا سینڈی ہوک میں ایڈم لینزا کے حوالے سے اور اس طرح بہت سے واقعات ہوئے ہیں آپ ایک سیمپل مووی دیکھنے جائیں وہ آپ کو انسپائر کرتی ہے اچھا یا برا اس کے بعد آپ کو دل کرتا ہے آپ کو بہت سے لوگ سپائیڈر مین بیٹ مین کے اس میں جو واقعہ ہوا تھا بیٹ مین بن کے ہی مارا ہوسی بیٹ مین رائٹ نہیں نہیں اس سے پہلے سپائیڈر مین کے بہت سے واقعات ہوئے بچوں نے سپائیڈر مین کی طرح جمپ کرنے کی کوشش کی یہ واقعات بہت ہے تو وہ بچارہ اپنی ٹانگیں اور بازو تلوا بیٹھا تو کہنے کا مطلب یہ کال آف ڈیوٹی اگر آپ گیم دیکھیں اور میں پیرنٹ سے کہوں گا معاویز کہ وہ تیس پینتیس ٹولر کی گیم ہے اور بڑی خوشی سے والدین اپنے بچوں کو جو ہیں وہ گفت لے کے دیتے ہیں گیم سٹاپ پہ جاتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو برڈے پہ یہ گیم لے کے دی لیکن بچوں کے ساتھ بڑھتے ہیں بچوں کے بالکل معصوم بچوں کا گیم تھا سونک کر کے نام آتا ہے اس میں بھی وہ میں نے دیکھا تو مجھے جس طرح وہ چلاتا ہونا در آیا تلوار مستقل کچھ نہیں تھا اس میں کلنگ نہیں تھی لیکن تلوار چلانا مارنا اور میں نے دیکھا میرا بچہ بھی اس طرح چلتا ہے تو یہ مطلب چیزیں تو ایفیکٹ کر رہی ہیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمیں کس طرح اس کو اس پیشلی عبیب زیادہ بتا سکتے ابھی کیا پورے امریکی معاشرے کی طرح امریکی معاشرے کو اس بات پہ ہمیں لانا چاہیے کہ بھئی یہ اس قسم کے چیزیں روکے اور یہ اپنے فیمیلیز کو ہم بچانے کی بات کرنے سے اگن یہ جو کنسرن ہے نا یہ پوری کنٹری ورل it's a worldwide concern اسے کہ جو چلرن جب پیدا ہوتا ہے there's a statement in line that's called tabula rasa blank slate or clean slate جب بچے پیدا ہوتا ہے they have nothing you are going to be the person that's inputting the information into them giving them the instructions یہ ایسے بیٹا ایسے کرنا چاہے ایسے نہیں کرنا چاہے تو ہم میں جب میری جب education میں دھریسی religious education بھی تھی ہم ایک شیخ صاحب ساتھ پڑھتے تھے امام الفہیم جوب ان کی بہت فیمیس سٹیٹمنٹ تھا four children parents are the best textbook four children یہ بہت اہم بہت یہ بہت اہم حضو ہے یہ بتائیں کہ اس کو پورا خاندانی نظام یہاں سے میں اسی بات کو آپ کو واپس کنیٹی کر تھوڑی در کے لیے اب دیکھیں parents are the best textbook ایک اور مسئلہ بھی ہے امریکہ میں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو بتائیں بائی در ٹائم ہمارا جی پروگرام بروڈکاسٹی آن ایر ہوگا تو اس وقت تاکہ یہ دوم سٹیو والا قصہ ختم ہو جائے گا 21 دسمبر کرائی آپ کو پتہ اس کی جو ماں تھی نینسی لینزا اس کا بھی یہ بلیف تھا کہ دنیا بڑی جلد ختم ہونے والی وہ ماین تھیوری پہ بلیف نہیں کرتی تھی لیکن اس کا یہ بلیف تھا اور آپ کو پتہ ایڈم نے جو سکول میں بچوں کو مارا وہ گنز کہاں سے لیں وہ اس کی ماں کی گنز اور ماں کے پاس کوئی ایک گن نہیں تھی ماں کے پاس گن کلیکٹر تھی پھر ماں نے بیٹے کو بقیدہ ٹریننگ دی رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ دنیا میں بڑا میس اپ ہوتا ہے تو اپنے بچاؤں کے لیے گن کیسے استعمال کرنی رہی یہ اس کی مطلب یہ ہے کہ ماں کی غلط تربیت تھی اس کے لحاظ سے تو ابھی یہ جو خاندانی نظام کے آپ بات کر رہے ہیں کہ جتنی خوبصورت بات کی یہ ہمارے پاس تو دین نے کیونکہ آپ دینی تعلیم بھی آپ نے حاصل کیے امریکی انورسٹریز کے ساتھ اور آپ نوجوانوں کی تنظیم میں بھی رہے ہیں جو دین کے لیے کام کرتی ہے تو آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ جو خاندانی نظام ہیں ہم تو اپنا آپ دوسروں کی بات کریں امریکنز کو سکتا ہے پہلے ہم بچائیں پھر ہم دوسروں کو بچائیں اس میں سب سے پہلی طرح we have to ریکنیز ہم لوگ اس ملک میں رہنا ہیں اس ملک میں جو بھی مسئلہ مسائل چلتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے to talk about the issues to discuss and be prepared to discuss parents with the children and children also with the parents جو میں کہہ رہا ہوں children are born innocent they have no experiences you provide them آپ ان کو instruction دیں گے آپ ان کو تعلیم میں دالیں گے آپ ان کی تربیت کریں گے آپ جیسے بھی کریں گے and the experiences you provide them that's gonna happen so آپ ویڈیو گیمز کے بات کر رہے ہیں چھوٹی سی مثال دیتا مجھے جیسے دن یہ واقع ہوا میرا ایک کمیونٹی میمبر تھا اس نے کال کی کہ میں نے اپنی وائف کو گھر کال کی کہ ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ سب کچھ باندھ کر دو بہت بڑی ٹریجیڈی ہوگی بچے کہیں دیکھنا لیں اور بچے کہیں ڈر نہ جائیں تو جو حبیب بتا رہا ہے ہمارے یہ تو ایک واقعہ اور ہو سکتا ایسے اور بھی ہو ہونا نہیں چاہیے ان کی بات بڑی سلوشن مانگنا چاہ رہا ہوں چلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امریکہ کو چینج نہیں کر سکتے ہیں لیکن بیئنگ مسلم بیئنگ پاکستانی پارنٹس آپ نے دوسری طرح بات لے جارہے ہیں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بہت ایکسپینیشن امریکن وہ ہے اور آپ کے اپنے اولاد ہیں اور آپ ایک امیگرنٹ تو ہم اپنی فیملی کو کس طرح بچائیں کہ امریکن فیملی کو بچا سکتے ہیں سب سے پہلے چیز اگر میں وہی بولوں گا have that conversation جیسے ہم طور پر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں اگر ہم لوگ سارے مسلمان ہیں we're observant اوکے بوئی فرن گرل فرن کا خصہ نہیں ہوتا ہمارا تو اگر ہم لوگ کسی نے دیکھ جا اچھا یہ ایسے کر رہا تھا یہ لڑکی کے ساتھ ہے he was doing this the typical ڈیسی پہرن is going to respond یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا تم کسی اور کو دیکھ لیا that means i don't want to have this conversation with you don't talk اگر آپ اسی opportunity کی سیز کر کے تربیت نہیں کرے guaranteed whether you want to say شیطانہ کے تربیت کرے گا جم باب ٹھونی کوئی نا کوئی آ جا گیا ہمیں میں ان کی محسنی کی طرح خیار ہونا چاہیے یہ اپنی سیف کرنے کے لیے ان سے بات کرنا چاہیے بات لیکن اس پر کیا ہے ہم کمیر داماز سے روک سکتے ہیں ڈرگ سے کیسے روک سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہ جو پیار محبت کا سلسلہ ہے یہ تو ایک ایسی بینالقوامی چیزیں آپ پورے پاکے لیکن جو ڈرگ ہے گن وائلنس ہے ہم کس طرح اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں I need to do something explosive to get their attention ہے نا میں سیگرٹ کیوں پہنے لے اگر آپ اپنے محنت لگا کے کام کر رہے ہیں you're working day and night and then you want to go out and purchase to show your son or daughter you love them here's call of duty so حبیب یہ بہت اہم بات آپ کہنے جا رہے ہیں آپ parents کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی ہمارے جو یہاں سن رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کی سنیں مطلب وہ چاہتے ہیں آپ کے attention وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات آپ نے کی کیونکہ میں بار بار آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں masters بھی کیا ہوا ہے آپ کا تجربہ بھی ہے اور دوسری بات آپ نے جو اہم بات یہ کی کہ بچے یہاں منٹرلسٹک چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں بچے آپ کا وقت مانگ رہے ہیں تو آپ کی بتائیں کہ موہد ساتھ کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے ہم اسے ملے پریڈیں نہیں کرانی چاہیے یہ جو جو سوسائیٹی کے ایشوز ہیں جیسے آج آپ sit and talk is the best solution آپ بیٹھیں اور بات کریں آپ کو ہر مسئلے کا حال نکلاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کمیونٹی کی انوالمنٹ بھی اس کے لئے ضروری ہے ہاں everything everything should be taught and those experiences should be provided اس سے کہ میں ہنہ سکول میں جاؤں گا اور میں دیکھتا میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنی ماں سے ایسے بات کرتا اور مجھے پتا ہے ایسے نہیں کرنا چاہے so if I have this concern I saw this and no one tells me well this is the appropriate way this is inappropriate this is what you should do then جب میرا وقت آئے گا I'm gonna make my own understanding if no one takes the time to explain it to me آپ کے ذاتی تجربے میں کیا کہہ سکتے ہیں کیا آپ نے اس طریقے سے کیونکہ دو تین کے بارے میں میں پرسنلی جانتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے لائف تبدیل ہوئی ہے ان کی تو مطلب بہت زیادہ مشکل کام ہے یہ بہت بڑی سائنس ہے یا ایزی ہے the biggest the biggest problem and with any problem is admitting that there is an issue or there is a problem that needs to be addressed اگر آپ سمجھ رہے ہیں that there is no problem then you're stuck it's like oh this is the thing مہنہ اکنا کنونشن میں ایک لیکچر میں گیا تھا the first disturbing thing is there's a big mental health lecture series so as a professional I got very excited مہنہ ادھر گیا پورا کمرا بھرابا تھا people sitting on the floor blocking the doorway everything you know so many questions so many questions and then poetry is also اور دو مشاہرہ چل رہا تھا biggest room there maybe 20 people there big problem اور اس میں یہ دو چیز ہوتا ہے نا people don't want to accept that these if there is a problem جسے they were talking about domestic issues ہنا ہزبین وائف کے issues ہوتا ہزبین oftentimes the imam that was speaking made a very funny comment he said yes I think counseling is good you should go maybe you should see psychiatrist but you go because you're the one with the problem you live in a home together we live in a community together everyone is part of the issue everyone is part of the solution ہم جنرل بات کرتے ہیں اگر جیسے ہم نے اس خاصتہ پر امیگرنٹ خاندان کی بات کر رہا تھے ہم جنرل بات کر رہے ہیں تو یہاں کے معاشرے میں جو خاندانی چوٹ بہت اہم بات ہے اس کو جیسے آپ نے کہا نا کہ ہماری آپ مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں میں بھی اس کو مختلف نظر سے دیکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ broken family یہ ان چیزوں کی ذمہ دار ہے کیونکہ جو زیادہ تر جو واقعات ہوئے ہیں loaners نہیں کی ہیں وہ loaners اپنے family کو جیسے loaners ہوئے ہیں ان کی اگر history اٹھا کے دیکھ لیں اس میں 70% loaners ہیں تو یہاں کی کیا روحانیت سے خالی معاشر کی وجہ سے ہے مادہ پرستی کی وجہ سے ہے کیا عوج بات ہیں اس کی کیا حال ہو سکتا ہے محافظ پھر وہ یہ multiple factors ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو خاندانی نظام یہ ایک بہت بڑا safe guard ہے بہت سی چیزوں کو جو آپ کو یا آپ کے family members کو misguide کرتی ہیں اور آپ کو پتا ہے جو family جو خاندانی نظام ہے اس کا ایک یہاں پر تصور بالکل مختلف ہے بچوں میں بھی 16 سال کے بعد ایک سوچ پیدا ہو جاتی کہ میں independent ہونا چاہتا ہوں وہ جو independent والا چکر ہے اس میں آ کے آپ کو پتا ہے کہ ان کا ہے کہ ہم نے بڑا کچھ اچھیف کیا تو روحانیت اچھا یہ جو کانسلنگ کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے یہ حبیب بتایا یہ بھی روحانیت ہی ہوتی ہے اس کو اخلاقیات کا درست دیا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے ریالائز کرانے کے کوشش کی جاتی ہے تو بڑی لمبی بحث ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں مسلم کانسلنگ اس لیے کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یوتھ کے گرڈ فرنڈ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے لیکن مسلمان کچھ اور بات کرتے ہیں یہ سلسلہ تو اس پہ ہم گفتو کریں گے حبیب جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بحث برائے بحث نہ ہو لیکن یہاں سے لوگ کچھ لے کے اٹھیں آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تین معاملات آج ہم نے اٹھائے تھے کہ گن کنٹرول پلس بڑھتے ہوئے دماغی امراض اور ان کا کیا حال ہونا چاہیے تیسی چیز خاص طور پر بچوں کے حوالے سے بچوں کی سکولنگ اور کانسلنگ کے بچے اس طرز پہ نہ جائیں آپ اگر حل بتائیں جو امریکہ اور ہماری کے میں نے دیکھے لیے اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ حل سامنے نگر آئے تو آج کل آپ کو تو پتا ہے اور اندس ایتھائی ایک ایک پراجیک کر رہی ہے بیکٹو سکول پراجیک اور بیکٹو سکول گیووے تو اکنا اندھے ٹی شیرٹ ہے نالج ہے پہور اور ہمارے بھی سلوشن یہ ہی ہے if we educate our children about یہ ایشو ہم لوگ ان کے ساتھ گفتگو شروع کر رہے ہیں یہ انسیدنٹس کے بارے میں talk to them about سانی ایہوک ایشو talk to them about video games talk to them about what's going on تاکہ آپ ہنا ایک فورمیلیٹ کر سکتے یہ کیا ہورا اگر ہم لوگ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے so they don't see it when they come into the real world they won't have the experience to react okay so if you hide them from the issues and you put them in an isolated situation we live in the real world they're going to come into something that's the real world that's the real world we can talk about what's the real world and we can talk about this and talk about what's the real world اور ہم خاص طور پر امیگرنٹ سوسائٹی جو ہے یہاں جو بیٹھے میں ہیں اس کو کس طریقے سے صاف کر سکتے ہیں محووظ جو ایف بی آئی کی اسٹیٹسٹکس ہیں اگر اگر ایف ایم نہ رنگ ٹو تھو تھو تھوزن سیکھ سے لے کے ٹو تھو تھوزن ٹین کے درمیان امریکہ میں جو گن سے لوگ مارے گئے ان کی تعداد فورٹی سیونتا ہے اس کو بتاتے جلوں کہ یہ نو ہزار پر یر ہے جو مارے جاتے ہیں اور تیس ہزار خودکشی کے ساتھ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں یہ چار سال کی سٹیٹسٹکس ہیں جو پورے دس سالوں میں امریکہ کے لوگ وار آن ٹیرر میں جو ان کے من ان یونی فرم من ان وومن ان یونی فرم ان کی تداز چند ہزار ہے کہنے کا مطلب یہ کہ ویدن امریکہ یہ ایک بہت بڑا ٹائم بامب ہے جو ایک وائلنس جو ہے جو گن سے اس کا حل حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امیگرنٹ کمیونٹی کی حصیت سے آپ نے کہا نا ہم امریکہ کو چینج نہیں کر سکتے ہمیں اپنے طور پر کام کرنا چاہیے میری سوچ ڈیفرنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امریکہ معاشرے کا حصہ ہیں اور سینڈی ہک ٹریجڈی کے بعد جب امریکہ چینج ہو رہا ہے ہمیں اس چینج کا پارٹ بننا چاہیے اور امیگرنٹ کمیونٹی کے میمبر کی حصیت سے اور بالخصوص مسلمان کی حصیت سے میرے لیے یہ بڑا سوچ کے خوف مجھے ذہن میں آتا ہے کہ میں کہیں جا کر گن کا لائسنس اپلائی کروں میں کہیں ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرتا ہوں سگرٹ کا لائسنس اپلائی کرتا ہوں تو وہ پیچھا پاکستان تک پہنچ جاتے ہیں بیک گرانڈ چیک کرتے ہیں گن کا لائسنس جو کہ میرا انسٹویشنل رائٹ ہے اس شہری کے حصیت سے وہ مانگوں گا تو میں پھر سوچتا ہوں پتہ نہیں میرے پورا شجرہ نصب کھول لیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور لہٰذا اس صورتحال میں جو ہم ایمیگرنٹس ہیں ہماری جان و مال کا تحفظ جان و مال کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنے کے باقی لوگوں کو بھی خطرہ ہے سو ہمارے لئے موضوع یہ ہے کہ ہم اس پروسس کا پارٹ بنیں محسن آپ نے بہت زبردست بات کی پرگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اس موضوع پہ ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور یہ بہت معلوماتی گفتگو رہی ناظرین جیسا کہ محسن زہیر نے کہا کہ ہمیں اس سوسائیٹی کا حصہ بننا ہے جس طرح نائن الیون کے بعد سوسائیٹی تبدیل ہوئی اور اب سینڈی ہک کے بعد جس طرح سے معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے ہمیں اس تبدیلی کا حصہ بننا ہوگا ہم ان کو امریکن نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم امریکہ کا حصہ ہیں اور ہمارے بچے یہی رہتے ہیں یہ بہت اہم موضوع تھا اور میرے خیال میں آج کا یہ موضوع ہمارے جو پیرنٹس ہیں بیٹھے گھروں میں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت اہم ہوگا اس کو آپ نے کس طریقے سے دیکھا اور اس سے آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا اس کے لئے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں آج تی وی ایٹ یو ایس ای ڈاٹ کام انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی